اسلام علیکم سٹوڈنٹس ارسمی انجینئر سنگریز خان سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کا لیکچر ہمارا ہے پروجیکٹائل موشن فزیکس فرسٹیئر چپٹر نمبر تری پروجیکٹائل موشن میں ام بالکل ڈیٹیل سے سب کچھ اسی ایک ہی لیکچر میں کور کریں گے پروجیکٹائل موشن کیا ہے پروجیکٹائل موشن کو اگر ہم دیکھیں آسان الفاظ میں کہ یہ وہ موشن ہے کہ اگر ہم کسی بھی باڈی کو فریلی موو کر لیں کسی بھی باڈی کو ہم فریلی موو کر لیں اگر ہم کسی باڈی کو ترو کر لیں تو کیا ہوگا جیسے کہ ایک بال ہے ہم نے اس کو ترو کیا فوٹبال ہے ہم نے اسے کیک کیا بیٹ سے ہم نے کوئی شاٹ مارا تو وہ جو بال جاتا ہے وہ فریلی جاتا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا فریلی جا کے کہا پہ گرتا ہے یہ جس پاتھ کو فالو کرتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں پروجیکٹ ہے جب اس چیز کو ہم ترو کرتے ہیں وہ ایک پاتھ سے ہو کر زمین پہ واپس جا کے گرتا ہے زمین پہ واپس جا کے گرنا اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ کس کنڈیشن کو اپلائے کرتا ہے انڈر گریوٹی کے انڈر گریوٹی کوئی بھی باڈی اگر فریلی موو کر لے جو پاتھ وہ اختیار کرتا ہے جو پاتھ وہ فالو کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ پروجیکٹ ہے اب جسے کیا ہمارے پاس آسان الفاظ میں ہم دائیگرام سے اگر اس کو دیکھ لیں یہ ہمیشہ x اور y ایکسس کی ہوتا ہے x اور y ایکسس کی ہوتا ہے کس طرح سے میں نے ایک چیز ترو کیا ایک چیز کا ترو کرنا تو وہ کس پاتھ کو فالو کرے گا ایک چیز کو میں نے ترو کیا وہ آ کے اس جگہ پہ گر گیا جیسے کہ ایک بال ہے میں نے اس کو شوٹ کیا ایک بال کو آپ شوٹ کرتے ہو یا جیسے کہ آپ نے کوئی فٹبال کو کیک کیا یا آپ نے آپ بیٹسمن ہو آپ نے کیا کیا سٹرائک کیا تو بال جا کے آ کے واپس زمین پہ ہی ٹکرائے گا تو یہ کون سب پاتھ ہی جو پاتھ ہے ایک باڈی ہے وہ فریلی موو کر لے فریلی موو مینز انڈر ڈی گریوٹی مینز جس نے واپس زمین کی طرف ہی آنا ہے اس پاتھ کم کیا کہتے ہیں یہ ایک پروجیکٹائل ہے جس موشن سے یہ موو کرے گا اس کم کہتے ہیں پروجیکٹائل موشن اگر ایک چیز میں ترو کرلوں جیسے کہ باسکٹ وال ہے اب باسکٹ وال ہے ہم نے باسکٹ وال کو ترو کیا ہے فرس کا لیہم ہمارے پاس کیا ہے یہ گول ہے یہاں پہ ایک بندہ ہے جو باسکٹ بال کو بال کو اس نے ترو کیا اب جو پاتھ یہ اختیار کر رہا ہے وہ پروجیکٹائل ہے جب آپ کوئی چیز کو ترو کرتے ہو ترو کرتے ہو یہ کور کرتا ہے اس ایریے کو جو ہمارے پاس کیا ہے یہ ایکس 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 کو بھی یہ کور کرتا ہے ہے اس چیز کو آپ یہ اوپر تینکتے ہو ایک بال ہے آپ نے اس کو اوپر تینکا یہ کس کمپوننٹ کو فالو کرتا ہے آپ جب اس کو یہاں سے ترو کرتے ہو آپ دیکھ رہے ہو یہ کس کمپوننٹ پہ جا رہا ہے کس کمپوننٹ کو کور کر رہا ہے یہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہو یہ وای ایکسس پہ ہوگا وای کمپوننٹ پہ ہی ہوگا آپ جب اس چیز کو ترو کرتے ہو یہ وای کمپوننٹ وای ایکسس کو ہی فالو کرے گا ایک چیز کو ترو کرنا یہ وای ایکسس کو ہی کاؤنٹ کرے گا ایکس ایکسس کیا ہوگا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں سو مین فوکس ہمارے پاس یہ ہے کون سا کمپوننٹ یہ فالو کرے گا یہ وای کمپوننٹ فالو کرے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ فرسٹ پوائنٹ کے اس میں یہ کون سا کمپوننٹ ہوگا ہم ذکر اس میں کریں گے ورٹیکل کمپوننٹ ہی ہم ذکر کریں گے جو ہے وائی نیکسس تینگ یہ کنڈیشن ہے اس کی ایک اور کنڈیشن یہ ہے جب کسی باڈی کو ہم ترو کرتے ہیں وہ واپس زمین کی طرف ہی آتا ہے باڈی کو آپ ترو کر لو واپس زمین کی طرف کیوں آتا ہے اس کا مطلب اس میں کیا ہے گریوٹی ہے گریوٹی مینز گریوٹیشنل فورس اور جب آپ کوئی چیز کو ترو کرتے ہو واپس وہ زمین کی طرف آتا ہے اس کو ام کیا کہتے ہیں اس کو ام کہتے ہیں آپ کے پاس یہ کس فورس سے آ رہا ہے یہ گریوٹیشنل فورس کور کر رہا ہے ہر چیز پینکنا ایک خاص فورس سے واپس زمین کی طرف ہی آتا ہے تو مینز یہ کیا ہے یہ یا پھر جو فورس ہوگا وہ کیا ہوگا وہ گریوٹیشنل فورس ہوگا ہر باڈی کا زمین کی طرف ہانا ہر باڈی کا زمین کی طرف ہانا یہ ایز 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 ای بھی کوئی موشن کی بات کرتے ہو یہاں پر دیکھ لو یہاں پر دیکھ لو آپ کو ہمیشہ کیا ہوگا جب وہ چیز کو آپ پہنگتے ہو تو ساتھ ساتھ زمین کو آپ کور کر رہے ہو وہ ایکس ایکسز ہے پہنگتے ہوئے وہ جا کر کسی خاص پوائنٹ پہ ہائٹ سے ہو کر کسی خاص پوائنٹ پہ یہ ڈروپ ہوگا کسی ہائٹ سے خاص پوائنٹ پہ ڈروپ ہونا اس کا کیا مطلب ہے یہ وای ایکسز وای کمپوننٹ کو کور کر رہا ہے تو جب بھی ایکس بھی ہو وائٹ بھی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹو ڈائمینشنل کہتے ہیں اس کا نیکسٹ کیس کیا ہے کہ یہ امیشہ کیا ہوگا ٹو ڈی ہوگا میں شارٹ فار میں لکھ رہا ہوں ٹو ڈی مینز یہ کیا ہوگا یہ ٹو ڈائمینشن ہوگا تو اس کے یہ سیمپل کچھ کنڈیشنز دے اب اسی کنڈیشنز کو اپلائے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے اگر ہم بات کرے لئے ایکس ایکسز کی اب ایکس ایکسز میں فورس کیا ہوگا کیا ہم فورس الانگ ایکس ایکسز کر رہے ہیں کیا فورس الانگ وای ایکسز اس میں کاؤنٹ ہوگا ورٹیکل کمپوننٹ آپ ہائٹ بھی چیز پینک رہے ہو تو ورٹیکل کمپوننٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے سو ایکس کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہم اس اس کو یوں اوپر پینک رہے ہیں اوپر مینز ایف کا وائی کمپوننٹ ایکس کمپوننٹ نہیں ہے کہ ہی بی بھی ہم نے ایکس کمپوننٹ کا ذکر نہیں کیا تو ایکس کمپوننٹ پہ جو فورس ہوگا جو ایکس ایکسز پہ ہوگا وہ ہوگا زیرو اسی طرح اگر ہمارے پاس فورس زیرو ہو تو ایکسلیریشن کیا ہوگا جب کوئی فورس ہی نہیں ہے تو ایکسلیریشن کی ہمارے پاس کیا ہوگا ایکسلیریشن بھی along x ایکسز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم اس کو along y ایکسز دیکھتے ہیں تو along y ایکسز کیا ہوگا along y ایکسز فورس بلکل ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی اس کو تو وائی کمپوننٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو وائی کمپوننٹ اس کا ہوگا وائی کمپوننٹ کیا ہوگا وائی مینز فورس وائی ایکسز پہ فورس میں نے کہا کیا ہوگا یہ ایزا کسی چیز کو آپ پینک وہ واپس آتا ہے کسی خاص فورس سے under the gravity جس کو gravitational force کہتے ہیں وہ جو gravitational فورس ہے یہ basically as a weight act کرتا ہے تو یہ جو فورس ہے یہ as a weight کام کرتا ہے فورس ہم نے پڑا ہے وہ فورس m a کے برابر ہے weight کیا ہے وہ m g کے برابر ہوتا ہے یہاں پر دیکھ لے m اور m cancel تو کیا بچا کہ جو acceleration ہے وہ as a g کام کرتا ہے acceleration due to gravitate cavity ہوتا ہے یہ ہم already پڑ چکے ہیں motion under gravity میں کہ جب کوئی چیز آپ زمین سے اوپر پینکتے ہو امیشہ تب ہم acceleration کو as a gravity لیتے ہیں اگر ہم ایک چیز کو اوپر پینکتے ہیں زمین سے اوپر پینکتے ہیں اوپر پینکنا اپ چیز کو زمین کو آپ اوپر پینک رہے ہو اور gravity downward ہے یہ opposite ہے اس case میں ہم g کو کیا لیتے ہیں negative لیتے ہیں آپ نے ایک چیز کو اوپر پینکا واپس وہ زمین کی طرف ہی آیا یا direct آپ نے ایک چیز کو زمین کی طرف پینکا تو وہ جو مارکر ہے وہ بھی زمین کی طرف جا رہا ہے gravity کا فورس جو بھی downward ہے دونوں same direction میں ہے تو جب کوئی چیز downward زمین کی طرف آتا ہے تب g کو ہم کیا لیتے ہیں تب اسے ہم positive لیتے ہیں سو یہ سارے آپ کے fsc course اور entry test کے mcqs level پہ بھی آپ کا وہ recover ہو رہا ہے velocity کی طرف آتے ہیں اگر ہم x axis پہ velocity دیکھتے ہیں x component پہ x axis پہ ہم اگر velocity دیکھتے ہیں یا اگر ہم y axis پہ y component پہ ہم velocity دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا x axis پہ x x ہوگا y پہ a y ہوگا یہ ہم لے رہے ہیں first equation of motion ہم لیتے ہیں velocity کے لیے اب دیکھ لیے دیکھیں acceleration ہمارے پاس x axis میں zero ہے تو وہی same equation ہی ہے vfx is equal to vix plus a کی جگہ zero t کی جگہ t zero cof t سے multiply کر لو تو سمپل کیا بچ جائے گا vfx is equal to vix یہ سمپل ہمارے پاس equation آیا velocity along x axis y axis بھی same اسی طرح ہے دیکھ لیں vf y is equal to vij plus acceleration جب بھی y axis کی ہم نے بات کی acceleration g equal e آیا یہاں پر جو ہمارے پاس a y ہے وہ g k equal e آیا ہے تو a کو ہم کیا لیں گے g لیں گے اب بات ہی آتی ہے کہ g کو کیا ہم positive لیں گے یا negative لیں گے کیونکہ ایک چیز کو جب آپ throw کرتے ہو سو اوپر کی طرف جانا minus g نیچے آنا plus g تو دونوں آپ لے سکتے ہو لیکن بک کے احساب سے بک میں یہ ہے کہ g کو جو ہے minus لیا ہے کیوں minus لیا ہے کیونکہ start سے count کیا ہے اب ایک چیز کو آپ یوں throw کرتے ہو سو تب g کو ہم minus لیتے ہیں تو بک کے احساب سے ہم minus g ہی لے رہے ہیں بات ہی equation same as it is vf y is equal to viy plus minus minus gt یہ ہمارے پاس equation ہوا velocity ka along y axis اب آتے ہیں displacement displacement کو along x axis کیا ہوگا displacement along y axis کیا ہوگا اب displacement کے لیے ہم کونسا equation of motion لیں گے displacement فاصلہ ہے فاصلے کو ہم s سے زائر کرتے ہیں یہاں پر ہم s لیتے ہیں s means second equation region of motion ہم لیتے ہیں اب جب along x axis ہے تو دیکھیں v i x a کے ساتھ x along y axis v i y a کے ساتھ y component ہم نے لکھنا ہے باقی سے وہی steps ہی ہوں گے کس طرح سے دیکھیں s is equal to v i x t plus r a a x x axis پر a کیا ہے 0 تو یہاں پر ہم کیا لیں گے 0 t square l it is 0 کو t سے multiply کر لو 0 0 کو 1 upon 2 سے multiply کر لو 0 سو یہ پورا جو term ہے وہ 0 ہو جاتا ہے s is equal to v i x t ہی بن جاتا ہے یہ بھی ہے displacement along x axis یا پھر short form میں جو s ہے s means displacement along x axis اس کو صرف ام capital x سے بھی زائر کرتے ہیں v i x t as it is s کو ام capital x جب لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے displacement along x axis y axis کے لیے simple y equation ہوگا کیا change ہے s is equal to v i y t plus r a y جب بھی y axis پہ acceleration ہوتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس acceleration g gravity کے ہی equal ہوتا ہے آپ نے یہاں پر g کو minus consider کیا ہے so یہاں پر v i y کی جگہ ہم کیا لیں گے minus g t square as it is s is equal to v i y t plus plus minus minus r g t square یہ ہے ہمارے پاس displacement along y axis اب y axis کی بات ہو رہی ہے تو y axis میں اسی s کو ہم آسان ہمارے پاس میں capital y سے بھی زائر کرتے ہیں تو باقی ایکویجن same as it is v i y t minus r g t square یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے displacement along y axis یہ رہا ہمارے پاس displacement اب اس کے بعد main part شروع ہوتے ہیں جو اکثر ایک کی پوائنٹ آتا ہے چاہے وہ ڈیٹس کے لیول سے ہو چاہے وہ fsc کے حوالے سے ہو کہ find the time find the time to reach its maximum height کیا کرتے ہیں ہمارے پاس projectile ہے اس projectile میں ہم کیا کرتے ہیں اب first cut point یہاں سے ہم نے ایک ایک چیز کو جب ترو کرتے ہو وہ maximum height پہ آکر وہ چیز رک جاتا ہے slow down ہو جاتا ہے جیسے کوئی ball ہے آپ جب ہوای پہنکتے ہو height پر throw کرتے ہو so height پہ جا کر وہ چیز stop ہو جاتا ہے slow down ہو کر واپس وہ زمین کی طرف آتا ہے پاپر یہاں سے آپ نے start لیا initial point سے آپ نے start لیا تو initial point تو count ہوگا جب وہ object height پر maximum height پر آتا ہے یہ initial point ہے یہ height ہے height اس کا کیا ہوگا final point اس point پہ آکر وہ object رکھ جاتا ہے slow down ہو کر پھر وہ واپس زمین کی طرف تیزی سے آتا ہے so final point جہاں پر ہم کیا consider کریں گے وہ ہم اس کو zero consider کریں گے next point em secures کی حوالے سے جب ہم کوئی چیز کو throw کرتے ہے object کو start لیتے ہیں throw کرتے ہیں تب اس کی velocity increase ہوتی ہے کس direction میں positive direction میں یہاں پر maximum height پہ آکر final point اس کا zero پھر واپس وہی object جب زمین کی طرف آتا ہے تو ایک دم دیزی سے آتا ہے یہاں پر پھر اس کی velocity جو ہے وہ increase ہوتی ہے لیکن کس direction میں واپس یہ زمین کی طرف آتا ہے یہ جب اس کو یوں پھینکتے ہو positive direction واپس یہ negative direction میں velocity کا increase ہونا اب time کی طرف ہم نے simple first equation of motion ہی لیا ہے لیکن ہم نے velocity along y axis کا equation ہی لیا ہے کیوں لیا ہے آپ جب height کی بات کرتے ہو تو ہر point پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کون سا component count ہو رہا ہے y component count ہوتا ہے y axis ہی count ہو رہا ہے تو y component ہی یہ cover کر رہا ہے تو اس لیے y component means ہم نے یہ equation ہمیں لینا پڑا اب دیکھیں وی ایف height پہ maximum height پہ final point zero ہے تو یہاں پر ہم کیا put کرتے ہیں zero v i y as it is minus gt as it is minus gt جب equal کہ اس طرف آئے گا تو یہ ہو جائے گا plus gt v i y ہم کیا find کر رہے ہیں time t find کرنا ہے تو g multiply اور ادھر آ کر یہ divide ہو جائے گا so time ہمارے پاس کیا ہوگا t is equal to v i y divided by g اس طرف آ کر divide ہو جائے گا to یہ ہے ہمارے پاس وہ time جب یہ maximum height تک پہنچتا ہے یہاں سے یہاں تک یہ maximum height یہاں سے یہاں تک جو time ہے وہ time کیا ہے وہ یہ ہے v i y divided by g next part کیا اگر پوچھا چاہے find the total time of the projectile یہ اکثر آتا ہے find the total time of a flight maximum range of a flight maximum height of a flight جب بھی flight کا نام یود ہوتا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں flight means projectile کہ total time projectile کا کیا ہوگا اب دیکھیں projectile یہاں سے start ہوا یہاں پر آکر projectile ختم ہوا یہاں سے یہاں تک ایک خاص time ہے t جو ہم find کر چکے ہیں تو یہاں سے یہاں تک بھی اس کا کوئی time تو اس نے لینا ہوگا تو total time کے بات کر رہے ہیں یہاں پر صرف height تک جو time ہے وہ t ہے total time means پوری projectile کا یہاں تک جو time ہے تو یہاں سے یہاں تک ایک time ہوگا جس کو ہم t1 کہتے ہیں پھر یہاں سے یہاں تک اور time ہوگا جس کو ہم t2 سے ظاہر کریں گے so total time is equal to t total time total time کیا ہے t1 اور t2 سمپل آپ نے یہاں پر values put کرنی ہے بس t t means یہ جو time ہم find کر چکے ہیں t1 ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس v i y by g plus t2 جتنا time یہاں پر لے گا وہی time یہاں پر بھی لے گا so time time ایک ہی ہوگا t2 بھی وہی ہوگا v i y by g ان کو سمپل سیم چیزوں کو آپ add کرتے ہو تو وہ two times بن جاتا ہے 2 v i y by g یہ ہے ہمارے پاس total time of a flight یا total time of a project time maximum height کی طرف آتے ہیں اب maximum height میں ہم نے یہ equation ہمیں لینا پڑا displacement along y axis ہم نے یہ کیوں لیا دیکھیں یہ ہے maximum height maximum height اس کا کیا ہوگا maximum height کیا ہم بات کر رہا ہے یہ ہے height height پہ یہ کون سا component فاصلہ کیا ہوگا height پہ کون سا component کون سا axis y axis یہ cover کر رہا ہے body کا height پہ آنا یہ height ہے تو کون سا component ہم لے رہے ہیں y یہ جو زمین سے جو height تک فاصلہ ہے اس فاصلے کو اس displacement کو ہم نے y کا نام دیا تھا سو وہ y کیا ہے وہ ہم already find کر چکے ہیں سو ہم یہ equation اس لیے use کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیں y ہم نے use کرنا ہے اب یہ کیا ہے height height means y means یہ سارا اس کا height ہے y لیکن height y کو یہاں پر h یا capital h کسی سے بھی آپ ظاہر کر سکتے ہو v i as it is v i y t means time time already معلوم کر چکے ہیں time ہمارے پاس کیا ہے time ہمارے پاس ہے v i y by g minus r g t again t ہم find t means v i y by g t ka square تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے square next step h is equal to v i v i کو ہم کیا کرتے ہیں multiply یا آپ ایک بات اس کو open کر سکتے ہو کس طرح سے y means v i y means y component resolution of vector جب ہم بات کرتے ہیں x component وہ ہوتا ہے cos theta resolution of vector y component کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس sin theta جب بھی y آتا ہے ہم use sin theta y کی جگہ sin theta یہاں ہر بھی اسی طرح ہے v i y کی جگہ sin theta by g minus 1 upon 2 g v i as it is y کی جگہ sin theta by g square ہے تو square as it is اب جا کر ہم اگر multiply کریں گے تو یہ ہمارے لئے کافی easy ہوگا h is equal to v i sin theta v i sin theta جب multiply ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا v i v i v i v i square sin theta sin theta sin square theta by g minus 1 upon 2 as it is g as it is اب یہ جو square ہے یہ square سب کا ہے یہ square v i کبھی ہے تو یہ ہے v i square یہ square sin theta کبھی ہے تو یہ ہے sin square theta یہ square g کبھی ہے تو یہ ہو جائے گا g کا square ہم نے یہاں پر بھی square کو apply کر لیا اب آگے دیکھتے ہیں h is equal to v i square sin square theta minus g minus 1 upon دیکھیں یہ g ہے یہ g square تو یہ g اور یہ g cancel یہ g ختم ہوگا کیا بچ گئے v i square sin square theta by g square تا ایک cancel ہوگے تو صرف 1 g ہی بچا آپ دیکھ رہے ہیں v i square theta by g v i square theta by g same ہے so اس چیز کو یہاں پر کیا لیں گے common لیں گے ڈی ڈی v i square sin square theta by g 1 minus 1 upon 2 simple lcm یا آسان الفاظ میں 2 یہاں پر multiply ہو جائے گا 2 minus 1 divided by 2 جو simple mathematical lcm کسٹر میں more direct لکھ رہا ہوں سمجھانے میں time لے گا 2 minus 1 میں direct کر رہا ہوں 2 minus 1 1 اب دیکھ لیں v i square science creator کو 1 سے multiply کر لو تو same یہی step ہی آ جائے گا یہ ختم 2 کو آپ g سے multiply کرلتے ہو تو یہ بن جاتا ہے 2g تو یہ ہے ہمارے پاس maximum height of a projectile یا of a flight next is range range of the projectile projectile کا range کیا ہوگا اب دیکھ لیں range جب بھی maximum height کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں y component cover کر رہا ہے جب range کی بات range کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ چیز throw کرتے ہو وہ کہاں پہ hit ہوتا ہے کیا وہ آ کر یہاں پہ hit ہوگا کیا وہ آ کر یہاں پہ hit ہوگا کیا وہ آ کر یہاں پہ hit ہوگا means اگر کوئی projectile ہو تو آسان الفاظ میں اب جس کی ایک projectile میں throw یہاں پہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے اس کا range ہے کتنا range ہے یہ یہ ہے یہاں سے یہاں پہ جائے یہ ہٹ ہوا یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہوگا range ہوگا یہ projectile ہے یہاں سے یہاں پہ اس نے کیا ہے ground کو یہ کیا ہے یہ بھی ایک ہمارے پاس کیا ہے projectile means x-axis کو جہاں ہم دیکھتے ہیں تب وہ کیا ہوگا امیشہ range ہوگا y-axis کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوگا height ہوگا جب بھی height کی بات آتی ہے ہم y کو دیکھتے ہیں جب بھی range کی بات آتی ہے تو ہم x-axis means range کو ہم دیکھتے ہیں سو اس لیے ہم نے y لیا height کیلئے x لیا means یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہ کتنا فاصلہ تے کر رہا ہے along x-axis x-axis پہ فاصلہ displacement یہ ہے تو ہم یہ equation ہی لیں گے اب range ہے تو آپ اس x کو simple r سے آپ لکھ سکتے ہو simple اسی طرح v i x v i add it is جب بھی x component کی بات آتی ہے ہم کیا لکھتے ہیں cos theta سو اس لیے یہاں پر ہم کیا لیں گے cos theta time کیا ہوگا اب دیکھیں time کیا ہم time یہ لیں گے کیا ہم time یہ لیں گے range کا مطلب پورا کا پورا projectile یہاں سے یہاں تک آنا یہاں سے یہاں تک آنا یہاں سے یہاں تک آنا complete path کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں range کہ کہاں تک یہ جا سکتا ہے سو یہاں تک اگر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ time بھی count ہو رہا ہے یہ time بھی count ہو رہا ہے range کا mcqs کے اوالے سے اگر آیا تو اس کا آنسر کیا ہوگا کہ range میں ہم total time کا ہی ذکر کرتے ہیں سو time ہمارے پاس کیا ہوگا اب time ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے 2 v i y 2 v i y by g سو میں نے total time یہاں پر لکھ لیا ہے x component ہے تو cos theta y component ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے اس کی جگہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں sin theta ہم یہاں پر لکھتے ہیں اب دیکھ لیں یہاں پر r as it is v i v i multiply کرتے ہو v i square cos theta کو اندر multiply کرتے ہو 2 as it is 2 sin theta as it is cos کو اندر multiply کرتے ہو تو ہم simple cos theta لکھتے ہیں g as it is اور یہاں پر ایک simple فارمولا ہے ہم mathematics میں 2 sin theta cos theta ایک فارمولا ہے simple 2 sin theta cos theta ایک simple فارمولا ہے 2 sin theta cos theta جو ہے کس چیز کے اقل ہوتا ہے یہ sin 2 theta کے اقل ہوتا ہے simple فارمولا ہے تو یہاں پر ہم range معلوم کر رہے ہیں v i square 2 sin theta cos theta لکھیں گے تو اس کی جگہ ہم نے لکھا sin 2 theta by g یہ ہے ہمارے پاس range of a project time last part ہمارے پاس maximum range کہ ایک object کو ایک body کو آپ maximum کا حد تک پینک سکتے ہو کیا وہ یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا یا آپ fully force لگا کر اس کو یہاں پھر اٹھ کرتے ہو so maximum کتنا زیادہ سے زیادہ اس body کو زیادہ سے کتنا دور آپ پینک سکتے ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ range ہے تو maximum range کیا ہوگا اب maximum range ہم angle کی بات کرتے ہیں سام الفاظ میں اب maximum range ہم نئی equation ہی لیتے ہیں r is equal to v i square sin 2 theta کی جگہ ہم کیا لکھیں گے سوال یہ ہے maximum range میں ہم angle کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس angle سے اس کو آپ نے throw کیا ہے وہ angle کیا ہوگا آپ دیکھ لیں sin ہمارے پاس کیا ہے previously سائن وید کو سائن وید میں ان angle کی ویلوز ہم پریویس لیکچرز میں کر چکے ہیں سائن کی وہ کون سی ویلو ہے جس پہ ہمیں 1 دیتا ہے maximum value دیتا ہے وہ امپڑ چکے ہیں وہ ہے 90 angle سائن 90 پہ 1 ہوتا ہے 1 means وہ maximum ہوتا ہے تو یہاں پر theta کی جگہ angle کی جگہ ایسی کیا value پٹ کرے جب ہمیں 90 ملے یہاں پر ہم پٹ کرتے ہیں 45 جب ہم 45 پٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو 2 45 سا آب میں ڈائلٹ لکھ رہا ہوں v i sq sine 2 multiply by 45 90 ڈیگری divided by g دیکھ sine 90 بنا 90 پہ ہمیں یہ کھا دیتا ہے sine 90 1 کے equal ہے اس کی جگہ میں 1 لکھا ہوں divided by g 1 کو آپ v i sq سے multiply کر لو v i sq ہی بنے گا بی آئی سکوئر بائی جی امارے پاس اس کا میکسیمم رینج ہے اور اگر میکسیم رینج کا اقصر ہم سکھو جاتا ہے کہ میکسیمم رینج اس ایکول ڈیش ٹیٹا کیا ہوگا میکسیم جب وہ 45 ہوتا ہے کیوں 45 ہوتا ہے یہ اس کا ریزن ہے کہ اس لیے 45 اینگل پہ رینج میکسیمم ہوتا ہے یہ رہا ہمارے پاس پروڈیکٹائیل موشن کمپلیٹ پارٹس امنیس میں ڈسکس کر چکے ہیں اپسو یہ آپ کے لئے کافی آسان ہوگا اس سے آسان میتھڈ میتھڈ اجھے نہیں لگتا کہ ہوگا سو تینک یو آل آف یو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹنیو کرتے ہیں سو اللہ حافظ تینک یو ٹائک کیا